سو ویلکم بچو کیسے ہیں آپ لوگ تو یہاں پہ بچو آج ہم جاننے والے ہیں سوپر سیچوریشن ان نوزل نوزل میں یہ سوپر سیچوریشن ٹرم کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کے ایفیکٹ کیا پڑتے ہیں ہمارے نوزل میں تو آپ نوزل کو تو بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ نوزل ایک سیمپل سا ہمارا ڈیوائیس ہے اس میں سے ہمارا سٹیم نوزل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا ڈیوائیس ہے جو کنورجن ڈیوائیس سیکشن کا ہوتا ہے یا پھر صرف کنورجن یا پھر صرف ڈیوائیس سیکشن کا کہہ سکتے ہیں اس میں سے ہمارا سٹیم فلو کرتا ہے اور وہ سٹیم کی اگزٹ ویلاؤسٹی جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اگزٹ ویلاؤسٹی جو ہے ہماری وہ ہوتی ہے لگ بگ 44.72 under root h1 minus h2 مطلب اور جب ہم اسے گرافیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے نوزل میں سے جو ہمارا فلو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بیسک میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سوپر سیچوریشن سمجھنے میں ہیلپ ملے جس کو نہیں بھی پتا ہے نوزل کا تھوڑا بہت یاد نہیں بھی ہے کنٹینٹ تو آپ کو پتا ہے نوزل میں ہمارا کوئی بھی ہماری یہ سیچوریشن لائن ہے یا پھر ہم سیمپل پریشر لائن سمجھیں کہ آپ کو پتا ہے ایچ ایس ڈائیگرام ہم دیکھیں تو ایچ ایس ڈائیگرام میں کوئی ہماری پریشر لائن ہے اس ایک پریشر لائن سے دوسری پریشر لائن میں جب ہمارا فلو ہوتا ہے تو اس کو ہم آئسین ٹروپک فلو آف نوزل کہتے ہیں تو یہ بیسک تا ہم لوگ جانتے ہیں اب بات آتی ہے سوپر سیچوریشن فلو تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ کسی بھی نوزل میں کسی بھی نوزل میں کسی بھی نوزل میں جب ہم مارس فلو ریٹ اور پریشر ریشو میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں مارس فلو ریٹ اور پریشر ریشو میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ پریشر ریشو جیسے جیسے دروپ کرتا ہے مارس فلو ریٹ بڑھتا رہتا ہے اور ایک پوائنٹ آتا ہے جس کو ہم کرٹیکل پریشر ریشو بولتے ہیں بچو اس کرٹیکل پریشر ریشو پہ جا کے مارس فلو ریٹ جو ہے وہ کو کانسٹنٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم چوکنگ کی کنڈیشن کہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ جب ہم نوزل ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم چوکنگ کی کنڈیشن کے حساب سے نوزل کو ڈیزائن کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی ایک ایسا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ تھوڑا چینج دیکھنے کو ملتا ہے جیسا چینج کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا مانسٹو ریٹ جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے گا اس کے بعد مانسٹو ریٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا وہ کانسٹنٹ رہے گا لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے نوزل کے ایکزٹ میں یا ہم بولیں ڈیورجن سیکشن میں کہ جہاں پہ ہمیں مانسٹو ریٹ پھر سے تھوڑا سا رائز کرتا ہے دکھائی دے سکتا ہے تو بس یہی ایک پوائنٹ ہے جہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ اور بھی ہے اور اسی کچھ اور کو ہم لوگ بولتے ہیں سپر سیچوریشن سمجھ رہے ہیں آپ نے جہاں تک کانسٹ پڑا ہے کہ یہاں پہ مانسٹو ریٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے اس کو ہم چوکنگ بولتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لاشٹ میں کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے جس کو ہم سپر سیچوریشن پروسس بول رہے ہیں جہاں پہ ہم مانسٹو ریٹ کا ہلکا سا انکریمنٹ دیکھتے ہیں تو آئیے اسی چیز کو ہم سمجھنے والے ہیں کہ یہ ہلکا سا انکریمنٹ جو ہے وہ کس وجہ سے ہے اور یہ سپر سیچوریشن کی کنڈیشن کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اب دیکھئے ایکچول میں ہماری نوزل میں اور بہت سمپل لینگوز میں سمجھیں گے بچھو بہت شارٹ میں سمجھانی کوشش کروں گا آپ کو تاکہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بیسیکلی بلکل ایکزیکلی اس پوائنٹ پہ کلیر ہو جائے دیکھئے گا اب یہاں پہ میں سمپلی سمجھتا ہوں کسی بھی ایک ڈائیگرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں مان لیجئے ہم کسی ڈائیگرام سے سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی ڈائیگرام بھی میں اس کے بنا کے دکھا دوں گا آپ کو پہلے ڈائیگرام سے سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی نوزل ہے مان لیتے ہیں ہمارے پاس یہ کوئی نوزل ہے کنورجن ڈی آورجن نوزل ہے ہماری کچھ اس طرح کی تو کنورجن ڈیاورجن نوزل کے دوران جب فلو ہوتا ہے this is throat تو یہاں پہ آتی ہے ہماری چوکنگ کی کنڈیشن جہاں پہ ہمارا مارت فلو ریٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے constant ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ saturation line بناوں تو مان لیجئے ہمارا کوئی ایچ 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 دیگرام میں کچھ اس طرح کی saturation line ہے ایسا کوئی saturation line میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ایسی کوئی saturation line ہے اور آپ کسی ایک پریشر سے بھائی جب ہماری سٹیم جا رہی ہے نوزل کے اندر تو کیسی سٹیم جا رہی ہے it's superheated سٹیم کیسی سٹیم جا رہی ہے superheated سٹیم اینا بولر سے نکلی ہے تو superheated سٹیم جو ہے وہ جا رہی ہے تو ہم جب enter کریں گے تو ہم کئی superheated condition سے enter کریں گے one ٹھیک ہے اب جب superheated سٹیم جو ہے ٹھیک ہے یہ saturation line ہے بچو saturation line saturated vapor line جسے آپ کہتے ہیں تھی ہے saturated vapor line ہے یہ ہے ٹھیک ہے آپ تی ایسے دیگرام سے بنائیں گے تو تی ایسے دیگرام میں یہی چیز یوں دکھائی دے گی ٹھیک ہے نا ابھی تی ایسے دیگرام بھی ہم بنائیں گے تو یہی چیز جو ہے وہ یوں دکھائی دے گی پھر کلیر ہے تو تب ابھی وہ بنا کے دیکھیں گے آپ کے اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا اب یہاں پر basically simple سمجھئے کہ یہ کوئی ایسے دیگرام اس میں یہ saturated vapor line ہے اور میں کہیں ون پوائنٹ پہ ہوں اور ون پوائنٹ سے میں کیا کر رہا ہوں آئیسین ٹروپیکالی ایکسپینڈ کر رہا ہوں آئیسین ٹروپیکالی ایکسپینڈ کر رہا ہوں میں اس طرح سے اب دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ آیا جہاں پہ یہ کہاں ٹچ کر گیا یہ سیچوریٹڈ ویپر لائن کو ٹچ کر گیا یہاں پہ ایک پوائنٹ آیا سیچوریٹڈ ویپر لائن کو ٹچ کر گیا اب اس کا ارث آپ سیدھا سیدھا کیا سمجھتے ہیں اس کا ارث یہ سمجھتے ہیں ہم کہ بھائیا یہاں سے جو ہے وہ condensation start ہو جائے گا مطلب یہ wet region میں enter کر جائے گا this is wet region یہ wet region میں enter کر جائے گا اور superheated region سے superheated region سے یہ condense ہونا شروع ہو جائے گا یہی تو ہے اس کا مطلب لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے یہاں ان جنرل ہم بات کریں تو یہی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ superheated steam تھی dry steam تھی لیکن آتے آتے یہاں پہ ایک point آیا جہاں پہ یہ condensation start ہو جانا چاہیے تھا اور وہ point ہمیں جنرلی کہاں آ جاتا ہے یہاں پہ کہیں آ جاتا ہے throat gasp تو یہاں پہ وہ point آ جاتا ہے جہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی steam جو ہے وہ condense ہونی شروع ہو جائے گی لیکن in case of nozzle ایسا نہیں ہوتا ہے یہی آپ کو سمجھنا ہے کہ in case of nozzle جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے nozzle کے case میں کیا ہوتا ہے nozzle کے case میں یہی condensation point جو یہاں آ جانا چاہیے تھا مطلب یہاں سے condensation start ہونا چاہیے تھا یاد رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہو گیا ہے nozzle کے case میں یہاں پہ start نہیں ہوا ہے ہونا چاہیے تھا ہم یہ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تھا it should happen ٹھیک ہے ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کیا ہوا ہے condensation delay ہوا ہے condensation delay ہوا ہے آپ کا جو ہے وہ اسی trend کو follow کرتے ہوئے سیدھا نیچے تک پہنچ گیا ہے کسی ایک point پہ سمجھے گا یہ اے point کیا ہے جو یہاں پہ condensation start ہونا چاہیے تھا وہ condensation یہاں سے start ہو رہا ہے مان لیجے یہاں پہ وہ point آیا ہے یہاں سے اب liquid جو ہے وہ ویٹ ہونا چاہیے تھا یہاں تک وہ ایزا ڈرائے سوپر ہیٹیڈ ہی پہنچ گیا اب ایسا ہوا کیوں ہے پہلے بھئی یہ کوئی الگ تھیوری ہے گیا پیور سبسانس کی جو ایسا یہاں ہو گیا تو اس کو سمجھے ایسا ہوا کیوں ہے تو یہاں ایسا اس لئے ہوا ہے کیونکہ ویلوسیٹی جو ہے وہ بہت جیادہ فاش ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نوزل میں ہمارا ہم سوپر سونک تک کی بات کر رہے ہیں تو لگ بھگس بات کرتا ہے 700 میٹر پر سیکنڈ اس طرح کی سپیڈ جو ہے اتنی ہائی سپیڈ سے آپ کا فلوڈ فلو کر رہا ہوتا ہے تو اتنی ہائی سپیڈ سے فلوڈ فلو کر رہا ہوتا ہے تو کندنسیشن ایک ایسی پروسس ہے جس کو کرنے کے لیے سمجھ چاہیے ہوتا ہے مطلب کندنسیشن سڈن نہیں ہو سکتا کندنسیشن سپونٹینیس لی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا it needs some time to condense ٹھیک ہے نا جو آپ کی steam ہے vapor needs some time to condense into liquid اب یہاں پہ سمجھیا کیا ہو رہی ہے کہ یہ اتنی تیجی سپیڈ سے ہو رہا ہے کہ for this the time is zero time is almost zero یہ پروسسس اتنی فاسٹ ہو رہی ہے کہ کندنسیشن ہونے کا سمیں ہی نہیں مل رہا ہے کندنسیشن ہونے کا سمیں ہی نہیں مل رہا ہے جس وجہ سے the condensation condensation get delay یاد رکھئے سمجھ داریے بات condensation جو ہے وہ delay ہو جاتا ہے جو condensation saturated line میں یہاں شروع ہونا چاہیے تھا وہ یہاں نہ شروع ہو کے تھوڑا نیچے شروع ہوتا ہے کیونکہ اتنے تک تو وہ super heated ہی نکل گیا تیجی میں اتنے کم time تھا کہ وہ condense ہو ہی نہیں پایا اور سیدھا سیدھا یہاں تک پہنچ گیا تو یاد رکھئے گا بچوں کہ یہاں تک وہ b point جو ہم لے رہے ہیں اس b point تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ condensation یہاں سے start ہوا ہے اوپر سے نہیں تو جس وجہ سے یہ line جو ہے یہ line جو ہے separately ایک طرح سے یہ کہیں کہ actual saturated line یہ ہے لیکن nozzle کے case میں saturated line کچھ اس طرح کی ہوئی ہے نا saturated line پھر کچھ نئی والی اس طرح کی ہوئی تو یاد رکھئے اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ wilson line that is called wilson line اور یہ جو condensation میں ڈیلے ہوا ہے اسی کو کہتے ہم super saturation that is called super saturation of steam تو یہاں پہ اسی کو ہم super saturation of steam in a nozzle کہتے ہیں سمجھائی بات کیا ہوا ایک نیا saturation line یہاں پہ مل گیا کیوں کیونکہ condensation actual saturation line میں سٹارٹ ہوکے سمیہ کم ملنے کے وجہ سے نیچے سے سٹارٹ ہوا ہے تو that's why یہاں پہ super heated steam ہی wet region میں enter کر جاتی ہے تو steam مطلب یہاں تک wet نہیں ہوتی ہے تو یہ b point جو ہے وہ within the nozzle بھی آسکتا ہے اور لگ بھگ exit کے آس پاس بھی آسکتا ہے مطلب outside the nozzle بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد steam وہ wet ہونی شروع ہو جاتی ہے سمجھے بات تو یہ clear ہوگی آپ کو سپر سچوریشن تو سپر سچوریشن is the delay in condensation due to short period of time due to time is zero تو that's why this condensation get delay and this is called super saturation اسی delay کو ہم لگ super saturation بولتے ہیں بچو ٹھیک ہے نا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ sir اب آپ کہہ لیتے mass low rate بڑھ رہا ہے اس کیسے میں وہ کیسے ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا super saturation تو یہاں دکھئے یہ ہماری process مان لیجیے ہو رہی ہے پوری two point اگر میں تو process کہیں two point اگر ہو رہی ہوگی نا actual میں تو یہ process کہیں two point اگر ہو رہی ہوگی one سے two کوئی process ہو رہی ہے بس میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ condensation کا point کھس گیا بس باقی process one سے two ہمارا ہو رہا ہے یہ two exit point ہے two ہمارا exit point ہے اور مان لیجیے one سے کہیں ہو رہا تھا یہ process one سے two تو two ہمارا کوئی exit point ہے تو actual میں process جو ہے یہاں two تک ہو رہی ہے تو two کا کوئی pressure ہوگا pressure line تو ایسے آتی ہے نا pressure line تو ایسے آتی ہے تو ہماری کوئی p2 pressure line ہوگی یہاں ہماری کوئی pa pressure line تھی یہ ہماری کوئی p1 pressure line تھی ایسے تھے گے نا تو یاد رکھئے یہ جو یہ والا point آتا ہے یہ trend اسی pressure line کا follow کرتا ہے مطلب یہ pressure line جو ہے وہ اسی طرح کے trend میں یہاں کچھ چلے جاتی ہے تو trend یہی follow ہوتا ہے بچھو pressure line کا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کو simple سمجھنا تھا what is super saturation آپ سمجھ گئے wilson line کیا ہے تو new saturated line جو ہے وہ wilson line ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے ٹھیک ہے نا wilson line میں جو dryness fraction ہوتا ہے ہمارا یہاں رکھے جو dryness fraction ہم لوگ لیتے ہیں یہاں پہ x is equal to 0.96 کے آس پاس ہوتا ہے کیونکہ یہ خیزہ گئی نا یہ تو x is equal to 1 والی line ہے تو x is equal to 1 سے 0.96 یہ والی line ہوتی ہے dryness fraction line تو سب کو پتا ہے نا کیسے ہوتی ہے یہ clear ہے تو that is x is equal to 0.96 یہ والی line ٹھیک ہے نا تو یہ یاد رکھے گا now تو اب سمجھتے ہیں بچھو effect of super saturation اس کے لئے میں یہاں پہ تینوں curve بتاؤں گا جس سے کیا آپ کو completely سمجھ میں آ جائے hs diagram pv diagram and ts diagram تو یہاں تینوں پہ ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں ان سے کیا effect ہمیں ملنے والے super saturation سے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں پہ میں واپس میں hs diagram کو draw کر رہا ہوں تو آپ سب کو پتا ہے کہ there is a saturation line ہم نے بنائی تھی کچھ اس طرح سے واپس میں بناتا ہوں کہ there is a early saturation line تو ہماری process جو ہے وہ وہاں سے start ہو رہی تھی کسی one process سے start ہو رہی تھی one point سے isentropically isentropically ہم جو ہے نیچے آ رہے تھے تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ condensation start ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارا نہیں ہو رہا ہے ہمارا start ہو رہا ہے کچھ یہاں پہ ہمارا start ہو رہا ہے کچھ یہاں پہ تو اگر ہم بات کر رہے تھے pressure line تو we have a pressure line تو ایسے یہ یہاں پہ start ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے a بولا تھا اور اس point کو ہم لوگ b بول دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور process وہ ہماری کہیں 2 تک جا رہی ہے نیچے تک کہیں یہاں تو ہم نے کہا تھا یہ pressure line ہے ہماری 1 سے 2 تو P1 pressure سے P2 pressure وہ ہمارا drop ہو رہا ہے expansion condensation یہاں کی جگہ یہاں shift ہو گیا تو ہم نے کہا جو pressure line اسی trend کو یہ follow کرتا ہے اسی trend کو یہ follow کرتا ہے تو actual میں اب ہم یہاں پہ دیکھیں سب سے بلکل basically this is the enthalpy H1 minus H2 تو پہلے enthalpy drop ہمارا straight کیا ہے لیکن اب اسی trend کو follow کریں گے تو enthalpy drop ہمارا کیا ہو گیا کیونکہ اب wet region یہاں کے بعد آئے گا enthalpy drop آپ کا کیا ہو گیا delta H2 تو یہاں پہ آپ ساب دیکھ سکتے ہو enthalpy drop ہمارا وہ گھٹ گیا ہے enthalpy drop ہمارا گھٹ گیا ہے سمجھا ہے یہ بات clear ہے اس کو جادہ اچھا میں کچھ اس طرح بنا ہوں کچھ ایسا P2 ٹھیک ہے تو enthalpy drop ہمارا یہاں پہ گھٹ گیا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ اسی trend میں مل جائے گا تو یہاں کہیں enthalpy drop ہمارا گیا ہے تو ہم صاف کہیں گے پہلا effect ہمیں کیا نظر آ رہا ہے enthalpy drop reduces enthalpy drop ہمارا کم ہو رہا ہے اب H1 minus H2 اگر آپ کا کم ہو رہا ہے یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس کی effect دیکھ رہے ہیں effect of supersetution دھیان رکھیں گے یہی اپنے آپ میں objective questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بولے گا کیونکہ اور skill test program میں بھی آپ اچھے کسی technical interviews میں وہاں بھی آپ سے simple یہ پوچھ سکتا ہے what are the different effects of supersetution supersetution کی effect کیا ہوتے ہیں تو آپ simply بولو گے enthalpy drop reduce ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے exit velocity of nozzle وہ سیدھا سیدھا enthalpy drop پہ depend کرتا ہے تو ہم بولیں گے exit velocity of nozzle also reduces exit velocity of nozzle also reduces ٹھیک ہے نا velocity of exit وہ بھی reduce ہو رہا ہے کیونکہ enthalpy drop ہو رہا ہے تو یہ effect ہمیں کہاں سے ملا یہ effect ملا ہے ہمیں ہمارے HS ڈائیگرام سے آئیے اب بات کرتے ہم اسی سیم پروسسس کو سمجھنے کی پیوی ڈائیگرام لیکن ایک چھوٹی چیز میں آپ کو بتا دو جو ابھی ہم نے جکر نہیں کیا ہے یاد رکھے گا اس A سے B کے دوران جب ہمارا condensation جو ہے وہ یہاں نہ اسٹارٹ ہو کے یہاں ہوا ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ ہمارا اسٹیم جو ہے وہ نہ ہی اسٹیبل میں رہتا ہے نہ ہی انسٹیبل رہتا ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھے گا اسٹیبل اور انسٹیبل اکلیبریم انسٹیبل اکلیبریم یہاں پہ اسٹیم جو ہے ہمارا وہ نہ ہی پیوری بھائی یہاں سے یہاں تا کیا ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا ہے تو پوری طرح سے وہ نہ اسٹیبل میں ہے کیونکہ وہ چل سوپر ہیٹڈ کے طرح رہا ہے لیکن ہے وہ ایک چل میں ویٹ ریجن میں لیکن وہ بیہیو کیا ہے ڈرائے اسٹیل مطلب ویٹ ریجن میں ایک چل میں ہمارا اسٹیبل اکلیبریم بھی نہ مویشور کے تو ایسے میں وہ نہ ہی ہمارا اسٹیبل اکلیبریم میں آتا ہے نہ انسٹیبل میں اس کو ہم اس لئے نام دیتے ہیں میٹا اسٹیبل اکلیبریم اسٹیٹ تو یہاں رکھے گا that is why it is called میٹا اسٹیبل اکلیبریم اسٹیٹ تو کوئی پوچھے کہ یہاں سے کس اسٹیٹ میں یہ رہتا ہے تو یہاں رکھے گا میٹا اسٹیبل اسٹیٹ میں وہ رہتا ہے اسٹیبل ہمارا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہم اپنے سیم اسی پی وی ڈیاگرام کی اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا پی وی ڈیاگرام دیکھیں اب میں کوئی پی وی ڈیاگرام بناتا ہوں تو کچھ مان لیجئے کچھ اس طرح کا میرا پی وی ڈیاگرام یہاں پہ ہے کچھ اس طرح کا میرا شیپ ہے پی وی ڈیاگرام کو تھوڑا ایسے نکلے گا اب یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ میری کوئی سپریڈ اب یہاں پہ آپ کوئی سٹیٹ لائن نہیں بنانی ہے سپریڈیڑ اسٹیم کیوں ایکسپینشن سٹیٹ نہیں ہوگا سٹیٹ تو اسنٹرپک مہتا ہی اسنٹرپک مہتا ہی اسنٹرپک مہتا ہی تو وی ڈیو میں آپ سمپل کچھ اس طرح سے بنایں گے مان لیجئے آپ سپریڈیڑ اسٹیم سے آرہے ہیں سپریڈیڑ اسٹیم سے یہاں پہ میرا condensation سٹارٹ ہو رہا ہے this is point A لیکن condensation actual میں سٹارٹ ہونا ہے B پہ تو یہ سپر سیٹوریشن ہو گیا ہے یہاں پہ اب سپر سیٹوریشن فلو ہو گیا لیکن actual میں یہ process کیسی جانی چاہیے تھی دیکھیں نا actual میں یہ process جہاں ایسے رہی ہے سپر ایٹڈ لائن میں لے گیا ہمیں سیدھا لیکن actual میں کیسی جانی چاہیے تھی actual میں کچھ ایسے جانی چاہیے تھی اس طرح سے تو یہ actual میں process جو ہے وہ کچھ ایسے جانی چاہیے تھی یہاں سے جو ہے trend کچھ ایسا بدلنا چاہیے تھا لیکن میں نے اس ہی trend میں نیچے لے گیا اسے دارٹ ایسے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہاں تک یہ سپر ہیٹڈ کے طرح ہی آ گیا دونوں میں انتر ہے نا یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا سپر جڈ سٹیم کے لیے ہماری n کی ویلیو کیا ہوتی ہے سپر جڈ سٹیم کے لیے یہاں پہ ہماری n کی ویلیو کیا ہوتی ہے n کی ویلیو ہوتی ہے 1.3 ٹھیک ہے نا اور ہمارے saturated کے لیے n کی ویلیو ہوتی ہے 1.13 ٹھیک ہے نا تو انتر ہے نا دونوں میں تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہاں تک تو ایسے آئے گا اس کے بعد اسی trend کو یہ ایسے فالو کرتا ہے یہاں پہ تو اب آپ دیکھو کہ دونوں میں انتر کیا ہے سمپل ہم ایفیکٹ دیکھ رہے نا تو یہاں پہ ایک بہت بڑی ایفیکٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے کی بھئی سپر سیچوریشن ہونے سے مال لیجے 2. یہاں ہے سپر سیچوریشن ہونے سے اگر آپ دیکھو گے تو کیا ہوا وولیوم جو ہے سپر سیچوریشن ہونے سے آپ دیکھو گے وولیوم جو ہے اسپیسی وولیوم وہ بڑا ہے کی گھٹا ہے بھئی سپر سیچوریشن کے حساب سے یہ پوائنٹ پروسسس ختم ہوئی اس کے حساب سے یہ ختم ہوئی تو ہمارا وولیوم جو ہے وہ ریڈیوز ہوا ہے اتنا ساپ دیکھا جارہا ویسے میں پروسسس یہاں ختم ہو نہیں تھی یہ یہاں ہوئی وولیوم ہمارا ریڈیوز ہوا ہے تو یاد رکھے گا اسپیسیفک وولیوم ریڈیوز اب آپ کو پتا ہے اگر اسپیسیفک وولیوم ریڈیوز ہوتا ہے دینسیڈی ایس اگل ٹو دینسیڈی ایس اگل ٹو دنسیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے رو اے وی تو اگر ڈنسیٹی انکریز کرے گی تو ہمارا مارسلو ریٹ بھی جو ہے یہاں پہ انکریز کرتا ہے تو یہی وہ ریزن تھا بچوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سوپر سیچوریشن کا پتہ ہمیں کیسے چلا جب ہمیں پتا تھا کہ چوک کنڈیشن ہے نوزل میں مارسلو ریٹ نہیں بڑھنا ہے لیکن وہ مارسلو ریٹ تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ چوک کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی ہمارا مارسلو ریٹ جو ہے وہ 2 to 5% بڑھتا ہے کس کے ویسے تو آپ سیدھان سے کریں گے سوپر سیچوریشن فلو کے وجہ سے سمجھے بچوں بات سوپر سیچوریشن فلو کے وجہ سے تو یہ دونوں ڈیگرام سے یہ تینوں افیکٹ سمجھ میں آگئے کیا 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 افیکٹ ہو گئے ہمارے انتھلپی drop reduces velocity of exit reduces and مارسلو ریٹ increases 2 to 5% because density is increases as specific volume decreases clear ہے now third effect کی طرح بڑھتے ہم لوگ ts diagram میں clear ہے now بچوں اب ہم سمجھتے ہمارا ts diagram دیکھیں ts diagram تھوڑا آسان ہے کیونکہ آپ لوگ نے بہت دیکھا ہوا اس diagram کو تو آئی hope آپ لوگ ایسلی سمجھ پائیں گے دیکھیں ts diagram جو ہے وہ ہمارا کچھ اس طرح کا diagram ہوا اب دھیان سے سمجھے گے اس کو مان لیجئے ہمارا process ہو رہی ہے nozzle میں 1 سے 2 کسی nozzle 1 cross section سے 2 cross section یہ process ہو رہی ہے تو 1 سے 2 ہم پہنچے تو مان لیجئے 1 pressure line میں نے یہ بنا دی this is our 1 pressure line تو میں اس کو لگ دیتا ہوں یہاں پہ that is p1 ٹھیک ہے اور یہ میری کوئی second pressure line ہے p2 اس کو میں لگ دیتا ہوں یہاں پہ p2 تو p1 سے p2 آپ کو پتا ہے یہاں پہ pressure جو ہے وہ constant رہتا ہے تو p1 سے p2 تو ہماری کوئی expansion process ہو رہی ہے تو مطلب میں super heated expansion اگر کروں میں کہ یہاں پہ ہوں تو یہاں سے میں میں نیچے آؤں گا سیدھا isentropically 1 سے 2 ٹھیک ہے سمجھا رہی بات 1 سے 2 میں سیدھا سیدھا isentropically مان لیجئے نیچے آیا یہ میرا nozzle کا process ہو رہا ہے 1 سے 2 simple اتنا تو سمجھ آ رہا ہے اب دیکھو اب یہاں پہ صاف آپ کو دکھ رہا ہے کہ condensation آپ کا جو ہے وہ یہاں سے start ہونا چاہیے تو مان لیجئے ہم اس کو ایک pressure line دکھا دیتے ہیں یہاں سے start ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو کہیں یہاں سے ہو رہا ہے ہمارا condensation start تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو zoom کر کے دکھاتا تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے اب یہاں پہ آپ clear دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ condensation ہمارا یہاں پہ start ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ start ہو کے وہ کہیں یہاں سے start ہو رہا ہے مان لیجے اور اگر یہاں سے start ہو رہا ہے تو اس کی pressure line کو میں draw کروں تو اس کی pressure line کیا ہوگی اس کی pressure line کچھ ایسی ہوگی اس کی pressure line جو ہے وہ کچھ ایسے ہوگی جو یہاں سے ایسے جا رہی ہوگی تو مان لیجے اس کی pressure line کو ہم کچھ نام دے دیتے ہیں کچھ بھی دے دیتے ہیں آپ 1, 2 کہہ دیا آپ نے 3 بول دیا اس کو 3 بول دیا اب دیکھو اب یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ point یہ superheated ہی نیچے جا رہا ہے لیکن follow تو superheated trend کو کرنا superheated line کونسی یہ والی ہوتی ہے تو اسی pressure line کو جو میں نیچے لاؤں گا تو یہ کہاں کٹ کرے گی یہاں کٹ کرے گی اسی pressure line کو جو میں نیچے لاؤں گا تو کئی یہ یہاں کٹ کرے گی تو ہمارا جو super saturation flow line آئی وہ point آیا وہ یہ آیا تو یہ ہو رہا ہے ہمارا super saturation flow دیکھے نا اب یہ super saturation flow کو اگر آپ دیکھو تو اس کا بھی اپنا pressure line ہے کچھ وہ کچھ یہ ہے تو اس کو بول دیتے ہیں ہم لوگ P3S سمجھ داری بات اس کو میں بول دیتا ہوں کچھ P3S دیکھے P3 اس کی actual pressure line ہے جہاں پہ یہ جس کو follow کر رہا ہے لیکن جو اس کی pressure line ہونی چاہیے تھی وہ super saturation line وہ یہ ہے P3S تو اب آپ دیکھ سکتے ہو فرق کتنا پڑا کی P3 line پہ کی جگہ پہ وہ یہاں پہنچ گیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو ان دونوں میں جو فرق ہے temperature pressure میں یہ دونوں آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا دیکھو جہاں پہ ہمارا یہ touch کر رہا تھا جہاں پہ ہمارا یہ تھا وہ ہمارا کوئی saturation temperature اس کا actual میں یہ تھا لیکن اس نے super heated ہی steam کو follow کیا کیونکہ یہ super heated ہی nozzle میں چلے گیا ویٹ ریجن میں تو super heated والے trend کو ہی follow کیا تو یہ کہاں آیا یہاں پہ آیا ہے T saturated اس کا اپنا temperature کو T b ہم b point ہے اس کو t b بول دیتے small b use کیا تھا میں نے simple سب جگے تو b بول دیتا ہوں تو یہ آیا ہے t b ٹھیک ہے that is t b تو یہ t saturation t b ہے تو یہاں تکھئے بچو t saturation بڑڑا temperature ہے t saturation minus t b ہمیں کہتا ہے that is called degree of degree of اس سے نیچے ہو گیا temperature اس نے کیا کر دیا steam کو اور تھنڈا کر دیا that is called degree of super cooling اس کو بولتے ہیں degree of super cooling اور same ان دونوں کے pressure یاد دکھیں ان دونوں کے temperature کا difference is called degree of super cooling اور ان دونوں کے pressure کا ratio P3 upon P3 S is called degree of supersaturation اس کو بولتے ہیں degree of supersaturation تو بچو جتنی چیزیں میں نے ہر کرو کے نیچے لکھی ہے میں پرانی initial پوزیشن میں جتنی چیزیں میں نے یہاں نیچے لکھی ہے these all are objective questions of supersaturation effect تو یہ سمجھ لیجئے ultimately ہم سے کوئی پوستا ہے what is called supersaturation in nozzle تو اتنا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم simply کیا بول سکتے ہیں supersaturation کیا ہے جو the delay of condensation due to spontaneous time یا very fast speed of a steam in a nozzle ٹھیک ن time ہمارا zero ہے جس کے وعیسے condensation is called supersaturation اور supersaturation flow میں جو state میں رہتا ہے ہمارا steam وہ ہماری رہتا ہے metastable state میں ٹھیک ہے دو point clear تیسرا اگر ہم اس کے effect کی بات کرتے ہیں تو effect اس کے ہوتے ہیں enthalpy drop جو ہے جس سے aggregate velocity reduce ہوتی ہے تیسرا ہمارا effect جو specific volume ہوتا ہے جس density increase ہوتی نیچے لائے کر رہا ہے ان دونوں کا difference ہمارا رہتا ہے super saturation temperature اور saturation temperature کا difference رہتا ہے ہمارا وہ رہتا ہے degree of super cooling اور ان ہی کے pressure کا ratio رہتا ہے ہمارا وہ رہتا ہے degree of super saturation that's all about effect of super saturation and the super saturation process in a nozzle that's all thank you very much